موسیقی روز لاہور سمیت تنجاب کے کئی علاقوں میں بادل جم کر پرسے گجرات میں برسات کا پچاس سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا مزید بارشوں کا الٹ جاری راور پنڈی میں مہنگائی کے خلاف جماعت اسلامی کا دھرنا چہتے روز میں داخل پنڈال کے اعتراف سیکیورٹی ہائی الٹ جماعت اسلامی کے آج حکومتی کمیٹی سے مذاکرات ہوں گے حکومت نے گرفتار تمام کارکنوں کو رہا کر دیا جماعت اسلامی کی خواتین کا پاور شو آج ہوگا امیر جماعت اسلامی حافظ نائم الرحمن صبح سابہ گیارہ بجے پریس کانفرنس کریں گے حافظ نائم نے دھرنا ڈی چوک منتقل کرنے کا اندیا دے دیا کہا کہ دھرنا پورے پاکستان کو جوڑ رہا ہے جن آئی پی پیز نے دھوکہ دیا انہیں فوری طور پر بند کیا جائے ایک ٹیکنیکل کمیٹی جس میں وزیر پانی و بجلی وزارت خزانہ کے نمائندے کو شامل کیا کہ کل ہماری کوشش ہے کہ جو اگلا دور ہو ان مذاکرات کا ان میں معاملات خوش اسلوبی سے تیپ آ جائیں وزیر اطلاعات اتا تاڑر نے عوام کو ریلیف دینے کا اندیا دے دیا کہا آج کے مذاکرات میں ٹیکنیکل کمیٹی بھی شریک ہوگی وزیر اطلاعی اویس لغاری کا واضح انکار کہتے ہیں آئی پی پیز کے مہایدے کسی صورت تبدیل نہیں کیے جائیں گے آئی پی پی سے مہایدے بھی اتنے ہی اہم ہیں جتنا سی پیک سے مہایدہ کیا چینی کمپنیز ہر کے کوئلے پر پلانٹ چلانے پر رضا بند ہو جائیں گی وزیر خزانہ محمد عورنزید کہتے ہیں دورہ چینیز میں اس معاملے پر بات ہوئی ہے اس حوالے سے مشترکہ کوششوں سے آگے بڑھ سکتے ہیں آئی پی پیز کا سٹرکچر الحل نکال نہ ہوگا شارٹ ٹرم فیسٹوں میں مجرد مستحقم نہیں ہو سکتی پانچ جگز کو ہم شاء اللہ پوری ملک میں بڑے بڑے جلسے اور بظاہر کریں گے یہ جو سپریم کورٹ کا ڈیسیجن آیا ہے اور جو ہماری فورٹی ون ایمین ایز ہیں ان کو خصوصی ٹارگٹ کیا گیا ہے کہ وہ اپنی وفاداری چینج کریں پی ٹی آئی کا پانچ اگس کو ملک بھر میں احتجاج کا اعلان آسط کیسر کہتے ہیں ہمارے ایمین ایز تو نشانہ بنایا جا رہا ہے سپریم کورٹ اپنے فیسٹلی کی توہین پر سو موٹو لے عمر ایوب بولے آج پارٹی جلوس میں آئندہ کی لاحے عمل کا اعلان کریں گے رہنماؤں نے جماعت اسلامی کے دھنی کی بھی حمایت کر دی مہنگی بجلی غریبوں کی جوانے لینے لگی گجناوالا میں محمد خاتون نے بجلی کا بھارے بل ادا کیا پیراچی میں ایک الیکٹرک ہیڈ آفیس کے سامنے احتجاج مفتہ اسماعیل کہتے ہیں نو سالوں میں بجلی کی قیمت تین سو پچاس ویسٹ اضافہ ہوا ہے کہ الیکٹرک اب بھی نیپرا سے قیمتیں بڑھانے کا مطالبہ کر رہی ہے کہ الیکٹرک کے خلاف عدالت جانے کا بھی اعلان مہنگی بجلی غریبوں کی جانے لینے لگی گجناوالا میں محمد خاتون نے بجلی کا بھارے بل ادا کیا اور نالے میں چھلانگ لگا دی لوائکین کا کہنا ہے کہ رضیہ بی 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 بیمار تھیں آپریشن کے لیے سات ہزار روپے درکار تھے سترہ ہزار روپے کا بل ادا کیا تو دل برداشتہ ہو گئیں عالمی مارکٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی پاکستان میں پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں گیارہ روپے فی لیٹر تک کمی کا امکان پیٹرول کی قیمت میں پانچ روپے پچاس پیسے ڈیزل کی قیمت میں گیارہ روپے تک کمی متوقع خالد مقبول صدیقی نے آئندہ دس سال کراچی کے نوجوانوں کو قرار دے دیے ایمکیم پاکستان کے یوت کنونشن سے خطاب میں مصطفیٰ کامال نے کہا مقبولیت کی بنیاد پر کسی لیڈر کی حمایت نہ کریں فاروق سرطار بولے ہم نے بہت سیاسی لیڈر پیدا کر لیے اب بل گیٹ پیدا کرنے کی ضرورت ہے حافظ آباد میں نامال و مسلح افراد نے پائرنگ کر کے سہکام پاکستان پاسی کے ذلع رہنما زیغم سلطان سارر کو قتل کر دیا قتل کی واردات کے بعد منزمان پرار ہو گئے کراچی سے لاپتہ تاجر زلفکار احمد لاہور میں اپنے گھر پہنچ گئے ڈی آئی جی ساؤت کی تذیق پولس کے مطابق تاجر زلفکار 23 جولائی کو ماری پور روڈ سے لاپتہ ہوئے تھے کراچی کے علاقے اور انگی ٹاؤن غازی آباد میں فائرنگ ایک شخص جا بھاگ لانڈی مرتضی چارنگی پر فائرنگ سے پولس سہلکار شدید زخم ہو گیا کندوال آیال میں عوارہ کتوں نے آٹھ افراد کو کٹ لیا تمام زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا متاثرین میں ایک ہی خاندان کے ساتھ افراد شامل اسپتال میں کتے کے کٹنے کی ویکسین نہ ہونے کے بعد مریض پریشان تمام زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اس روائل کی غزہ میں وحشیانہ بمباری جاری خان یونس میں تازہ حملوں میں چھتیس فلسطینی شہید اور ایک سو بیس زخمی ہو گئے غزہ شہر کے سابرہ محلے میں ایک گھر پر بمباری بچوں سمیت متعدد فلسطینی شہید چوبین گھنٹوں میں شہادتوں کی تعداد چھاس سٹھ ہو گئی شہدہ کے مجموعی تعداد انتالیس ہزار تین سو چوبیس ہو گئی نوے ہزار آٹھ سو تین زخمی فلسطینیوں نے غزہ کے سیف زون کو خالی کرنا شروع کر دیا ترک صدر نے اسرائیل پر حملے کی دھمکی دے دی رجل طیوب الدوان کا کہنا ہے کہ جیسے نگوڑنو کاراباغ میں داخل ہوئے شاید اسرائیل کے ساتھ نگوڑنو کاراباغ اور لیڈیا والا حال کریں ایسا کچھ نہیں جو ہم نہیں کر سکتے ہمیں مضبوط ہونا چاہیے تاکہ اسرائیل فلسطین پر ظلم نہ کر سکے امریکہ کی نائف صدرہ صدارتی امیدوار کیاملہ ہیریس نے ایک ہفتے کی انتخابی مہم میں دو سو ملین ڈالر چندہ جمع کر لیا ایک لاکھ ستن ہزار نئے رضاکار بھی ڈیموکریٹس کے ساتھ ملا لیے کیاملہ ہیریس نے ایک آگزات نامزدگی بھی پیش کر دیئے سکھوں کے علیہ دا وطن خالستان کے قیام کے لیے کینیڈا میں ریفرینڈم لاکھوں سکھ ووڈ ڈالنے کے لیے گھروں سے نکل آئے کیلگری اور البرٹرہ میں پولنگ سٹیشنز پر سکھوں کی لمبی لمبی کتاریں سکھ کمیلٹی کا کہنا ہے کہ بھارت کچھ بھی کر لے تحریک کو نہیں روک سکتا نرندر موڈی مسلمانوں سکھوں اور دیگر اقلیتوں کا دشمن ہے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے مصرور تلکشیان کو نیاسادر منتقب کرنے کی بات زابطہ توسیق کر دی تہران و تقریق کے دوران دستقشد حکم نامہ تلکشیان کے حوالے کیا حکم نامہ پڑھ کر بھی سنایا منگر قیرانی پارلیمنٹ میں پتاہی تقریق بھی ہوگی پیریس اولمپکس میں پاکستان کے چور ایتلیٹ کا سفر تمام دو پاکستانی سوئمر جہاں آرہ نبی اور احمد دوران شکست کے بعد ایونٹ سے باہر گزشتہ روز بھی پاکستانی شوٹر کشمالا تلت اور گل فارم جوزف ہار کر تھے اور پیریس اولمپکس میں مزید تیرہ گول میڈلز کا فیصلہ ہو گیا جا پانچ چار گول میڈلز سمیت مجموعی طور پر سات تمہوں کے ساتھ سر فیرس آسٹریلیا کے بھی چار گول میڈلز پرانس چین اور کوریا نے تین تین سونے کے تمہیں حاصل کر لیے مختلف مقابلوں میں اتلیٹ نے گول میڈلز جیتے ہیں